بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکن آن کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ سرور ایک دفعہ بیل کو آن کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جنات کاروبار کی بندیش یا کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو پریشانی گریلو مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیریاتی اس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستغفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے مخبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ مطلب کہ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو تو بنا اس بلا کوئی غلطی نفاظ استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بکشیش ہوئی سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بکش نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیان رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ نعوذ بلا کوئی غلطی ہوگی یا دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناومیت میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناومیت نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یہ تصور میں تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بسات نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو او واہ اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشیر جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلب کہ آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور ملا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اس کا نام روز کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے سات مرتبہ نام لیں گے سات مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشیر کے ساتھ تصور میں لا کے ایک دین کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام ہے جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جن دن آپ نے عمل کرنا ہے وہ دن آپ نے کچھا ترک لسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا ہو عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہے اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریق ہے عمل ایک دفعہ کریں ایک دین کا طریقے سکریں جگہ مخصوص پاپ شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کرے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشن میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لا جواب ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ مت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر رسپڑن وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پایا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو ھوٹے ہیں وگا وہ نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کے بندش کے لئے بھی آمد اے عمل کرسکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کیلئی آپ وظیفہ کریں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں ناکامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر ایک طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن بھی کافی ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال لکھئے اگر آپ استخدار روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہے جزاکتا و خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں